اسلام علیکم دوستو اب ہر غریب گاڑی لے سکے گا چینہ کی سب سے بڑی کمپنی لے کر آ رہی ہے طریق کی سب سے سستی اور سب سے چھوٹی گاڑی یہ گاڑی پاکستان میں کن فیچرز کے ساتھ آ رہی ہے کب آ رہی ہے سب انفارمیشن میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہوگی کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک آسانی پہنچ سکے تو چلیں جی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں دوستو آج جو ہم آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی چینہ کی سب سے چھوٹی گاڑی اور پاکستان کی طریق کی سب سے سستی گاڑی ہے یہ ایک چینیز برینڈ کی گاڑی ہے اور اس گاڑی کا پلانٹ پاکستان میں لگ چکا ہے یہ گاڑیاں پاکستان کے اندر ہی اسیمبل ہوں گی اور پاکستان کے ہر کونے تک ان کو ڈیلیور کیا جائے گا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ گاڑی کونسی ہے بسیکلی یہ گاڑی ایک منی گاڑی ہے اور چینیز برینڈ کی ہے اور چینہ اس گاڑی کو پاکستانی مارکٹ کے اندر مطارف کروا رہا ہے دوستو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ گاڑی صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کو جب بھی لانچ کیا جائے گا تو یہ گاڑی بہت ہی سستی ہو گئی یہ گاڑی خاص طور پر ان بھائیوں کے لیے ہے جن کے پاس بجٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور وہ زیادہ تر بائک وغیرہ کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مہنگی گاڑی کے لیے بجٹ نہیں ہوتا اور یقینا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کے پاس ایک اچھی سی اچھی گاڑی ہو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے اہم فیچرز کے حوالے سے دوستو اس گاڑی میں آپ کو ایڈوانس فیچرز نہیں دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ اس گاڑی کی جو پرائس ہے وہ بہت کم ہے دوستو اس گاڑی کی جو پرائس بتائی جا رہی ہے وہ ہے جی تقریباً ایک لاکھ بائیس ہزار تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی سب سے سستی گاڑی ہوگی اگر آپ بائیک کو اگنور کرتے ہیں اس کو پرچیز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہوگا اس گاڑی میں آپ کو بارہ انچ کے ویل ملیں گے اور اس گاڑی کی سسپینشن بھی بہت اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے اچھا اس گاڑی کا انٹیریر سٹریکچر جو ہے وہ بہت ہی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس طرح دیکھنے کو لگتا ہے کہ آپ کسی لگزری گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں آپ کو اس گاڑی میں ٹن پوائنٹ ون انچ کا انڈرائی ٹچ پینل بھی دیکھنے کو ملے گا اور بیک ویو کیمرہ بھی اس کے اندر انسٹال ہے دوستو اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے نام کی تو اس گاڑی کا نام ہے جی سپر مینی الیکٹرک کار جو پاکستان کے علاوہ انڈیا میں بھی استعمال کی جا رہی ہے دوستو یہ ٹوڈورز گاڑی ہے اس کے علاوہ فورڈور گاڑی بھی متعارف کروائی جا گی لیکن اس کا بجٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا بانسبت اس کے دوستو اس گاڑی کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جب پراپر مارکیٹ میں آ جائے گی تو دوسری گاڑیاں جیسا کہ مہران ہو گئی یا سزوکی وغیرہ ہو گئی ان پر بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے اس کے علاوہ بائک پر بھی واضح فرق پڑے گا کیونکہ اس کی جو پرائس ہے وہ بہت ہی کم ہے جو کہ موٹ سینکل وغیرہ کے برابر کی پرائس ہے دوستو اگر ہم بات کریں اس گاڑی کے انجن کی تو اس گاڑی میں کوئی بھی انجن نہیں ہے تو یہ گاڑی ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے جی بیٹری کے اوپر اور اس کے اندار ایک الیکٹرک موٹر ہے دوستو اس گاڑی میں چھ ہزار کلو وارٹ کی بیٹری لگائی جائے گی اگر آپ اس گاڑی کی بیٹریز کو فل چارج کرتے ہیں تو یہ گاڑی ایک سو بیس کلو میٹر کا فاصلہ تے کرے گی تین سو نیوے لٹر کا اس گاڑی میں بوٹ سپیس ہوگا یہ گاڑی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیجیٹل طرز پر ہے میوزک وغیرہ کی سہولیت بھی اس میں مجسر ہوگی اور اس میں کیسٹارٹ کا فیچر ہے دوستو اس زبردست گاڑی کا پلانٹ جو ہے وہ دوسری پاکستان میں موجود گاڑیوں کے پلانٹ کے سامنے لگ چکا ہے انشاءالہ بہت جلد یہ گاڑیا آپ کو پاکستانی مارکیٹ میں دیکھنے کو ملیں گی اور غریب سے غریب لوگ بھی اس گاڑی سے فیدہ اٹھا سکیں گے تو ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ